السلام علیکم میرا نام ہے نوان جامد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دے پاور آف این جے ان جے سپیک میں ایک بار پھر خوش شامدید آج ہم بات کریں گے انڈیا اور سعود افریقہ کے درمیان ہونے والے سیکنڈ اور ڈی آئی میچ کی جی ہاں انڈیا اپنا سیکنڈ اور ڈی آئی میچ بلکل یک طرفہ مقابلے سے ہار گئی ہے انڈین ٹیم جیسے برا مان گئی ہو آئی پی ایل کی نیلامی کے بعد کیونکہ آئی پی ایل کی نیلامی میں جس طرح بار ملکیوں کو تابر توڑ پیسے دے کر خریدا گیا ہے تو جیسے وہ برا ہی مان کر بیٹھ گئے ہوں کہ بھائی اب ہم لوگ نہیں کھیلیں گے مہنن ہم لوگ کریں اور پیسہ کما کے وہ لوگ لے جائیں جس انڈیا ٹیم نے پہلے آڈی آئی میچ میں یک طرفہ سعود افریقہ کو مار دی تھی وہی ٹیم دوبارہ آئی پی ایل کی نیلامی کے بعد خود یک طرفہ شکار ہو گئی کیا کہنا پہلے میچ کے بارے میں جس طرح انڈیا نے سعود افریقہ کے اوپر حملہ کیا تھا عشدیب سنگھ نے پانچ وٹے نکالی تھی عویش خان نے چار وٹے نکالی تھی دونوں بولر ہی سعود افریقہ پلیئرز کو کھا گئے تھے اور ایک سو سولہ رن میں سعود افریقہ کو ڈھیر کر دیا تھا بیٹنگ میں سائی سو درشن اور شریعہ ایئر کی ہاف سینچری کی بدولت انڈیا نے پہلے اوڈی آئی میں سعود افریقہ کو یک طرفہ شکست دے دی تھی آٹھ وٹوں سے لیکن آئی پی ایل کی نینامی کے بعد جب انڈین پلیئرز کو پتا چلا کہ بار ملکی پیٹ کمنس بیس کروڑ اور میچل اسٹار ٹوینٹی فائف پوائنٹ سیونٹی فائف کروڑ روپے میں بکے ہیں تو انڈیا پلیئرز کی تو جیسے کہ توتے ہی اڑ گئے اور سیکنڈ آڈی آئی میں جیسے کہ ان کا دیان کئی اور ہی نکل گیا کہ بھائی محنت ہم کریں پیسہ کما کے وہ لے جائیں سیکنڈ آڈی آئی میں جب ساؤت افریقہ نے ٹاؤس جیت کر انڈین ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی تو جیسے کہ انڈیا ٹیم بھرا مان کر بیٹی ہوئی تھی کہ بھائی ہم تو آج نہیں کھیلیں گے تو آز کوئی اچھا نہ ہو سکا گائے کورٹ جو کہ پچھلے میچ میں بھی پانچ رن پہ آؤٹ ہو گئے تھے اس میچ میں بھی چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور لگاتار بوری پرفارمنس دے رہے ہیں حالانکہ چانس ملا ہے اور یہ چانس ان کے لئے آخری چانس بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے پلیئر ابھی پیچھے بیٹھے ہیں آڈی آئی میں ٹی ٹوئنٹی میں تو چلو ان کی چھٹیاں ہو گئی ہیں لیکن آڈی آئی میں ابھی بھی بہت سے پلیئر ویرات خولے روئی شرمہ یہ سب بیٹھے ہیں ان کو واپس آنا ہے اور یہ ان کو چانس دیا جا رہا ہے دروازہ کھڑکنا رہی ہے موقع دے رہی ہے لیکن وہ لوگ دروازے کے پیچھے کڑے میں دروازہ توڑ کے اندر آنا ہی نہیں چاہتے ہیں اسی طرح بات کریں اگر تلک ورما کی ان کو بھی بیک ٹو بیک چانس مل رہے ہیں انہوں نے بھی صرف دس رن بنائے اس میچ میں سائی صدرشن کی بات کریں گے بیک ٹو بیک ففٹی ماری ہیں انہوں نے ایٹی تھری بولے کھیلی سکسٹی ٹو رنز بنائے بڑی زبردست پرفارمس رہی ہے ان کی سعود افریقہ کے خلاف کیل راہول کی بات کریں انہوں نے ففٹی سکس رن بنائے سنجو سیمسن یہ ایک بہت بڑا نام ہے آئی پی ایل کا ان کو لگتار چانس دیے جاتے ہیں فینس ان کے لئے فائٹ کرتی ہے ان کو لاتی ہے لیکن وہ اپنی قسمت کا دروازہ کھول نہیں پاتے ہیں اور پرفارم نہیں کر پاتے ہیں جب بھی ان کو چانس ملتا ہے اس بار بھی انہوں صرف بارہ رن بنائے سنجو سیمسنگ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کا بہت ٹاف کمپیٹیشن ہے کیل راہول لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد رشون پند جو کہ انفٹ تھے وہ بھی ابھی محص تیار ہو جائیں گے وہ بھی کھیلنے کو آ جائیں گے تو یہ ان کے پاس بہت کم موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروف کریں اور اس ٹیم میں جگہ بنائیں نہیں تو اب کی بار وہ گئے تو پھر سمجھو کہ گمنامی کے اندھیروں میں کھو جائیں گے اور واپس نہ سکیں گے اسی اسی طرح رنگ سنگھ رنگ سنگھ کو نہیں کہہ سکتے انہوں نے اس میچ میں صرف سترہ رن بنائے لیکن ان کی پرفارمس بہت اچھی رہی ہے ٹی ٹوین ٹی میں اور ڈی آئی میں بھی اچھا کھیل رہے ہیں اکشت پٹیل صرف سات رن بنا سکے اور راؤنڈر ہیں چلتے ہیں کبھی اچھا کھیلتے ہیں کبھی برا کھیلتے ہیں کلدیب یادب ایک رن بنائے اجڈیب سنگھ نے اٹھارہ رن بنائے عویش کان نے نو رن بنائے موکیش کمار صرف چار رن بنا سکے اور ہیو انڈیا کے ٹیم دو سو یارہ رن پر سمٹ کر رہ گئی اگر کوئی انڈین چاہنے والے وہ بولیں کہ بھائی ہماری نئی ٹیم کھیل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤدھ افریقہ کی بھی بلکل ہی نئی ٹیم ہے کھیل رہی تھی ان کے بولر تو ابھی کھیل ہی نہیں رہتے جینسن ربارڈا نگیڈی لونگی فلی فخائیو اور کوئی جیسے بولر ابھی نہیں کھیل دیتے ساؤدھ افریقہ کی ٹیم میں پھر بھی انڈیا کی پلیئرز دو سو یارہ رن پر سمٹ کے رہ گئے ساؤدھ افریقہ بولرز کے سامنے پھر بھی میں آپ کو بتاتے رہی ہوں ساؤدھ افریقہ کے بولرز برگر نے دس آور کرائے تیس رن دیئے تین کلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہینڈرک نے نو آور کرائے چونتیس رن دیئے دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا ایسی طرح مہاراج نے دس آور کرائے ففٹی ون رن دیئے دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا ساؤدھ افریقہ کی بیٹنگ کی بات کریں تو ان کا آغاز بہت شاندار رہا ایک سو تیس رن پہ ساؤدھ افریقہ کی پہلی وکیٹ گری ہینڈرک نے ففٹی ٹو رن بنائے ہینڈرک نے ساتھ چوکے لگائے اور وہ اشدیب سن کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے ایک سو تیس رن پہ اس کے بعد وینڈر ڈوسن آئے وینڈر ڈوسن نے چھتیس رن بنائے وہ بھی رنکو سنگھ کو اپنی وکیٹ دے بیٹھے انڈیا کے لیے یہاں پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ رنکو سنگھ بھی بولنگ کر سکتے ہیں اور نہ صرف بولنگ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنی پہلے ہی ویو آور میں انڈیا کو بریک تھرھو دلوا دیا لیکن تک تک تو بہت دیر ہو چکی تھی بات کرتے ہیں جنہوں نو چوکے اور چھے چھکے لگائے اور ان کا بھی کیا سٹائل زبردست بالوں کا جو کریس گیل کا ہوتا تھا گنگرالے لمبے لمبے بال انہوں نے کریس گیل کی یاد دلا دی اور شاندار باری کھیلی اور انڈیا کو یک طرفہ میچ میں شکست دی جس طرح انڈیا نے آٹھ وکٹو سے پہلا آڈی آئی میچ جیتا تھا اسی طرح ساؤت افریقہ نے بھی آٹھ وکٹو سے اپنا دوسرا آڈی آئی میں اپنی پہلی جیت درج کرا دی اور یہ سیریز فی الحال ایک ایک سے برابر ہو گئی ہے اس سیریز کا ایک میچ باقی رہ گیا ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس سیریز کو اپنے نام کون کرے گا انڈیا یا ساؤت افریقہ انڈیا کمبیک کرے گا صدمے سے باہر نکلے گا آئی پی ایل کی یا پھر روتا ہی رہ جائے گا اور ساؤت افریقہ سیریز لے اڑے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ میرے دوستوں مجھے چاہنے کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی